ہم موجود ہیں سندھ کے تاریخی شہر تھٹھا میں پونے دس لاکھ کی عبادی والا یہ شہر ہے اور یہاں سے قومی اسمبلی کی ایک نشست ہے انہیں دوستو بتیس شبائی اسمبلی کی تین نشستیں ہیں پی ایس ستاستر اٹھتر اور اناسی سیاسی تاریخ یہاں کی ہمیشہ سے پیپلز پارٹی کے فیور میں رہی ہے سیسی پلے جو ان کے والد قادر پلے جو یہاں کے بہت اہم رہنوما تصور کیا جاتے ہیں اس کے علاوہ صادق میمن جو کہ اس وقت پیپلز پارٹی کے صدر ہے یہاں سے تھٹھا سے ان کی بھی بڑی یہاں پر عامیت ہے ایک بڑا اہم برادری ہے شرازی برادری وہ ہمیشہ سے حریف رہی ہے پیپلز پارٹی کی اس بار وہ حلیف ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ تھٹھا کے مسائل کیا ہیں تھٹھا آپ کو لیے چلتے ہیں میرے پیچھے جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں خدا نہ خواستہ یہاں پہ کوئی سہلاب نہیں آیا نہ ہی یہ کوئی زلزلہ زدہ امارت ہے یہ ہے گورنمنٹ پرائمری بخاری سکول اور اب یہ تباہ برباد ہو چکا ہے بچے بجائے اندر پڑھنے کے باہر بیٹھے رہتے ہیں اور اندر کیا حال ہے چل کے خود دیکھتے ہیں یہ ہے تعلیم کی صورتحال گورنمنٹ پرائمری بخاری سکول دس سال سے یہ بند پڑا ہے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کوئی ہوتا تو اب تک پوچھ چکا ہوتا چھتے تباہ حال ہیں بیٹھنے کے لئے جگہ نہیں ہے جا بجا چانوروں کی گند یہاں پڑی ہوئی ہے انسان تو یہاں نہیں بیٹھ سکتا اور جو انکشاف ہے وہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ویسے تو آپ نے گوست سکول سنے ہوں گے لیکن حقیقی معنوں میں یہ گوست سکول ہے کیسے آپ کو دیکھاتے ہیں اسے کہتے ہیں حقیقی معنوں میں گوست سکول قبرستان کے بیچوں بیچ یہ سکول اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ سندھ کے حکمران اور حکامِ بالا سندھ کی تعلیم کے لئے کتنے سنجیدہ ہیں ایک بچہ ہے ہمارے ساتھ اس سے بات کرتے ہیں بیٹا کیا نام ہے آپ کا سکندر سکندر یہ سکول کب سے ایسی حالت میں ہے بہت دنوں سے بہت سالوں سے آپ پڑھتے ہو کدھر پڑھتے ہو آپ نہیں پڑھا تھا ابھی نکل گیا ابھی نکل گیا تو کیا پڑھنے کا شوق نہیں ہے پڑھنا کا شوق ہے بکہ پڑھا ہی نہیں تھی ارادہ ہے پڑھنے کا ہاں یہاں پڑھے پڑھنے کا ارادہ ہے تو پڑھے ہوگے کیا بنو گے ہاں پڑھے ہوگے کیا بنو گے پڑھے ہوگا جاچکر بنو گا پڑھے ہوگے یہاں کے بچے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں لیکن پہلے ہمیں نظام کا علاج کرنا ہوگا تب ہی یہ جا کے آگے چل کے کہ مریضوں کا علاج کرسکے گا زندگ کا تاریخی وراثت سے مالا مال شہر اور ایشیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے یہاں نامعلوم افراد کے بعد ہمیں یہ نامعلوم پارک تو ملائے اب اس کی تختی کہاں ہیں اس کا نام کیا ہے اس کے حالات کیا ہیں آئیے چل کے اندر دیکھتے ہیں بڑی تگو دو کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ پارک کس کے نام پر منصوب ہے کس نے اس کا افتتہ کیا تھا یہ پارک منصوب ہے سندھ کے ایک بہت ہی عظیم اور تاریخی سپیس الار دولا دریہ ان کا نام ہے دولا دریہ جب سپیس الار تھے ان کا کوئی دھڑن تختہ نہیں کر سکا تھا لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کے نام پر یہ پارک بنا ہے اس کا دھڑن تختہ ہو چکا ہے اور ان کے نام کی تختی کا بھی دھڑن تختہ ہو چکا ہے اس کا افتتہ کیا تھا محترمہ سسی پلیجو صاحبہ نے سسی پلیجو صاحبہ سے ہم نے رافتہ کرنے کے بھی کوشش کیا نیجی مصروفیات کی وجہ سے وہ ہم سے بات کرنے سے گریزہ ہیں اسے کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرہ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ شہر کراچی تک کچھرے میں کوئی سانی نہیں لیکن تھٹھا بھی اس معاملے میں کراچی کو پورا ٹف ٹائم دے رہا ہے چراغ تلے اندھیرہ اس لیے کیونکہ میرے اقب میں یہ مینسپل کمیٹی تھٹھا کا آفیس ہے مینسپل کمیٹی آفیس کے بالکل سامنے ایک کچھرہ ہے اس لیے یہ چراغ تلے اندھیرہ ہے ابھی جو ہے معاملہ بہت خراب ہے سفائی کے حوالے سے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے تھٹھا شہر جو ہے گندکی میں وچڑا ہوا ہے اس کو جو ہے ملاحظم ہے جو کام کرے اس کی تنکھا نہیں ہو رہی ہے ہم نے ارادہ کیا کہ اب یہاں سے چلا جائے لیکن کسی چیز نے ہمیں روک لیا میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ پانی ہے میرا کیمران آپ کو دکھائے تو یہ پانی ہے اور یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ گندہ ہے لیکن یہ وضو کیلئے پانی لے جا رہے ہیں یہ لائن کا پانی ہے لائن میں یہ پانی آتا ہے مجھے یقین نہیں آرہا اگر آپ چل کے مجھے دوبارہ اگر دکھا سکے اور یہ واقعی یہ صحیح کہہ رہے تھے یہ واقعی اس وقت موٹر چل رہی ہے اگر کیمران دکھائے وہاں سے موٹر چل رہی ہے میرے خیال سے پانی کا رنگ جو ہے یہی بتانے کے لئے کافی ہے کہ ٹھٹم کے جو باسی ہیں وہ کس طرح کا پانی استعمال کرنے پر مجبور ہے شیرازی برادری کے امیر حیدر شاہ شیرازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ اللہ کا شکریہ اس بار آپ نے کہا کہ اب حریف کو حلیب بنایا جا دس سال جو گزرے ہیں تو میرے خیال سے کوئی بھی ایسا کوئی کام نہیں کیا پیورس پارٹی گورنمنٹ نے کبرستانوں پر کفزے ہو رہے ہیں جسے کیرمن اور ان کی بیٹی سینیٹر سسی پلی جو انہوں نے دونوں نے کفزہ کر کے یہاں کے مقامی جو لوگ ہیں ان کو یہاں پر راش دیئے اتنی ساری بات ہو رہی ہے تو سوال میرا وہی ہے پھر ہاتھ کیوں ملایا بھائی ہاتھ میں نے وہی بتایا میں تو انڈیپنل لڑا ہوں میں اپنی بات کروں گا بابا والوں نے چاچا والوں نے انہوں نے بھی کیا ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ بلاوال بٹو زرداری وہ نوجوان ہیں تو ان کو دیکھنے چاہتے ہیں کہ یہ بینظیر کا بیٹا ہے ان کو کیا نام ہے وزیراعظم بنانے کا خواشمن تھے خاص طرف سندھ کے لوگ وہ چاہتے ہیں کہ یہ وزیراعظم بنے بلاوال دیکھتے ہیں آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں لوگ مزید کس کو فیور کر رہے ہیں چھٹا سے پیپلز پارٹی کے صدر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب صادق محمد صاحب اور اس کے علاوہ جو جنرل سیکیٹری ہیں پیپلز پارٹی کے چھٹا سے انتیاز فریش صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ سات سو گوست سکولز ہیں دس لاکھ کی آبادی میں سات سو گوست سکولز کا مطلب تو یہ ہے کہ شاید تعلیم پر فوکس نہیں ہے لیکن میری اپنی سوچ ہے میرے حساب سے جو یہ سسرم نکالا گیا تھا کہ ہر گھر میں یا ہر گاؤں میں ایک دو کمرے کا سکول دینا میں سمجھتا ہوں اس کے تعلیم کی سب سے بڑی تباہی کی یہ مسائل صاحب آج سے تو نہیں ہوں گے میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں اس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے کیا کیا جہاں کہ حکومت نے پیپلز پارٹی کے خاص کر دی سویل آسپنی کا بھی شاید آپ بتا رہے تھے تو وہاں پہ اگر آپ دو تین سال پہلے آتے ہیں اس کی حالت دیکھتے اور آپ اس کی حالت دیکھتے تو یہ ساری وہاں پہ جو ایشوز تھے اس میں ایک انجیو مرف کے حوالے کیا ہے اس میں ایک سب سے اچھی بات یہ کی گئی کہ جو پیسے حکومت خود خرچ کرتی تھی وہی پیسے مرف میں دیئے گئے مطلب یہ ہے کہ پیسوں کی کمی نہیں ہے اس کی ڈیویجن اس کی ایڈمنیسٹریشن اس کا لیک تھا یہاں پہ تو کیا میں یہ سمجھوں اس بات سے کہ انکومپیٹنسی سرکاری انکومپیٹنسی تھی سب دیکھیں نا یہ چیز جو ہے یہ صرف تھٹا میں نہیں ہے یہ پورا پاکستان میں ہے اور یہ انفورچنیٹ ہم لوگوں کا سب کا علمیہ ہے یہ بیوراکرسی کے ایک ہے اس میں آپ کی انکومپیٹنس بلکل تھی اس میں آپ کے پوست اس میں آپ کے کافی اپلائیز تھے اس میں ایک مافیاز بھی تھی یونینز تھی بہت سارے ایشوز ہوتے تھے ہم نے تھوڑا بہت دورہ کیا ہے شاہی بزار کا بھی تو سب سے بڑا علمیہ یہ تھا کہ مینسپل کمیٹی کا جو آفیس تھا اس کے سامنے بہت بڑی کچھرا کنڈی تھی اب میرے خیال سے سوال سمجھ گئے ہوں گے آپ اصل میں بات یہ ہے کہ بندیہ کی الیکشن جو لاسٹ ہوئے تھے اس میں تھٹا سٹی سے پیپوس پارٹی نے واضح ایکسریت سے کامیابی حاصل کی تھی لیکن جو ہمارے اس مخالفین تھے انہوں نے جا کے لیا تو وہ کیس ابھی تک چل رہا ہے اور اس وجہ سے جو ہے ہمیں وہاں موکانی ملسے کا میوسپل میں وہ ایڈمنسٹیٹر وہاں وہ ڈیل کر رہا تھا تھٹھا میں ہم موجود تھے تاریخی شہر ہے ویراست سے مالا مال شہر ہے مغلی کا قبرستان یہاں پر ہے یہاں پر شاہ جانی مسجد بھی ہے اور شاہی بازار بھی ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ شاہ جان کے وقت میں ارخِ غلاب سے اس کو نہلائے جاتا تھا تھٹھا سے فیل وقت اتنا ہی میں ہوں سید فیصل کریں